بیرو چیف نظام جی پی کے مطابق اقبال کالونی اور شاہ لطیف کالونی میں برسات اور سہلاب کا پانی جمع ہونے پر علاقہ جھیل کا منظر پیش کر رہا ہے علاقہ مکین کا ظلائے حکومت سے انگامی بنیاد پر پانی نکالنے کا مطالبہ ریپورٹ کر رہا ہے اقبال کالونی شاہ لطیف کالونی سے بیرو چیف نظام جی پی جی ہاں اس ٹیم پہ ہم موجود ہیں گلشن زیل پاک اور اقبال کالونی کے ریائشی یہاں پر احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں اور میں بتاتا چلوں یہاں پر جو گجشتہ دنوں جو بارش ہو کے جو حالات تھے وہ بانی جو ہے ابھی طلق لکالہ نہ جا سکا ہے جس کے وجہ سے ظلائے انتظامیہ کی نائلی کے خلاف یہاں پر احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے کا یہ عرصہ گھدر چکا ہے لیکن تحال یہاں پر کوئی مطالبات کے لیے نہیں آ سکا اگر میرا کیمرہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی بڑی لائن ہے یہاں پر لگی ہوئی ہے لیکن تظامیہ کو ہوش کیا ناخون نہیں لیے جا رہے ہیں اسی حوالے سے علاقہ مکینوں سے بات کریں گے کہ ان کا کیا موقع ہے اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں میرا نام زیاور رحمان ہے مولا کمیٹک بالشاہ کالونی کا صدر روم ہے تقریباً پچھلی بارشوں میں یہاں بالشاہ کالونی میں سارے علاقوں کا پچھلے سائیڈ جتنے کبھی پانی سارا اس کے اندر پیچھے کھڑے میں چھوڑ دیا گیا اور اس کھڑے سے کوئی نکاسی بھی نہیں ہے پانی چھوڑا کھڑے کے اندر اور کھڑے میں کوئی نکاسی بھی نہیں ہے جب نکاسی کے لیے ان کو درخواستیں دی گئی کہ ہمارے اس کھڑے سے پانی نکالو لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم کرتے ہیں وزیڈ بھی کیا لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا لوگوں کے گھر ابھی جا کے آپ دیکھیں وہاں پہ لوگوں کے گھر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ابھی جو ہے نا ایک بہت بڑا سیوریج کا نالا بن رہا ہے جو یہاں تک پہنچ چکا ہے قریبی اور اس کو بھی اس میں ڈالا جا رہا ہے بھائی اس سے پہلے پانی تو نکالو پھر لا کے ڈالو اس میں پانی پانی دھڑا دھڑ اس میں نالے دوسری چوتی جگہ سے لا کے ڈال رہے ہیں اس کے اندر اور اس کے نکالنے کا کوئی بندو بس نہیں ہے اور اگر نکالنے کے لیے ان کے پاس جائیں تو صرف وزیڈ کر کے لولی پاپ دیکھیں اور چلے جاتے ہیں بس یہی کام ہے آجیہ ناظرین آپ نے دیکھا یہاں پر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ فوٹو شیشن کرا کے وہ لوگ جو ہے یہاں سے چلے جاتے ہیں اسی حوالے سے اور بھی لوگ جو یہاں کے قائدین ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور بزرگ رینو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا موقع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہی ہے چھ سلاکے کا نقشہ موجود ہے اس نقشے میں یہ نالی پتے چوک سے نوناری تک گیا ہے اگر گورنمنٹ ہمارا ساتھا چاہی چاہتے ہیں تو اس نقشے کے مطابق چلے اور یہ نالی نکالے گی نوناری تک اصل بات یہ یہ کڑے ہوئی ہے یہ اپنا پانی برداشت نہیں کر سکتا ہے اور وہ نوناری سے لے کر وہ گلشن دلپاک تک تمام پانی اسی کڑے میں ڈالائے اس کڑے کا نکاسی کا کوئی پاروگرام نہیں ہے یہ کہاں جائے گا یہاں سے اصل بات یہ ہے کہ اس کڑے کا پہلا پاروگرام کرو نہیں تو ہم لوگ یہاں آج تو معمولی ہمارا اتجاج اس لیے ہے اب لوگوں کو پتہ چلے جیس لوگوں کو یہ تکلیف ہے نہیں تو اس کے بعد یہ روڈے سا بند کرے گا جیسے در خون نیدی میں ہو جائے گا ہم لوگ جو ہے نا مرنے سے بھی نہیں ڈرتے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا یہاں پر علاقہ مکین جو ہے شدید پریشان نظر آ رہے ہیں انہوں نے جو ہے حکومت سندھ سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ ہمارے علاقےوں کا وزر تو کیا جاتا ہے لیکن کام اور عمل درامت نہیں کیا جاتا تو آئیے دیکھ سکتے ہیں جنا کمیشنر صاحب کو بھی انہوں نے درخواست دی تھی اس کے باوجود بھی جو ہے ان کے مطالبات کو جو ہے حل نہ کیا ہیا ہے اسی حوالے سے آجی ابراہیم صاحب سے بات کرتے ہیں جو کے علاقے کے محضر آدمی ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں حالایا جو بارش ہوا تھا ہدر آباد میں اس میں ہمارے گلشن زلپاک کالونی ڈوبا تھا تاکہ گلشن زلپاک جنیجو کالونی ریبر کالونی اور اپنا ججوں کی کالونی کی یہ سب پانی ہمارے اوپر چھوڑا گیا ہے اس میں اقبال شاہ کالونی شالاتیف کے لوگ جو ہے بہت متاثر ہوئے میں سی اے مرادہ علی شاہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کہے کہ یہاں پر ناہل ایم پی اے اور یہاں کے جو ان کے اتحادی دے ہیں امپوٹڈ حکومت کے سابر قیم خانی ہے میں نے ان سب تک ہم نے درخواست دیا اس کے علمے حلیہ مربانی کر کے اس میں جو ہے بلاول صاحب اس کا نوٹس لے لے مرادہ علی شاہ لے لے تاکہ اس پانی کا متابادل رستہ بنائے جائے ان لوگوں کی جو تحفظاتیں وہ دور ہو جائے یہ دھن جو ہے یہاں سے جو پانی آکے دھن میں پیچھے آپ جائیں گے جو آپ کو ہم دکھائیں گے پورا دریاب بنا ہوا ہے لیکن اس کا متابادل آگے جانے کا رستہ نہیں ہے تو ہم انتظامیہ سی ایم سے جو سیندھ کا وزیراہ لے مرادہ علی شاہ سے بھی درخواست ہے کہ اس کا متابادل پلین بنا کے یہ پانی کو اگر ادھر کا پانی ہمارے اوپر چھوڑ رہے تو جو نقصان ہو رہا ہے مربانی کر کے اس کا متابادل رستہ نکال کے آگے کا نکالنے کا طریقہ بنا لیں بارشوں میں جو حالت ہوئی ہے اقبال شاہ کالونی اسی ٹیم بھی پوری ڈوبی ہوئی تھی برحال اسی ٹیم بھی ہم نے بڑے مظاہریں بھی کیے کمپلینیں بھی کیے کسی نے نہیں سنا اس ٹیم پانی اتنا وہاں موجود ہے جو نکاسی بھی نہیں ہے وہاں پہ یہاں سے بڑا علاقے کا پانی اس میں شفٹ کر رہے ہیں برحال ہم یہ روکیشٹ کرتے ہیں مربانی کر کے آدھا کلومیٹر ہے یہاں سے یہ سیوری نعرہ جیل پہ لگا ہوا ہے مربانی کر کے وہاں شفٹ کر دیں اسی علاقے کو ان لوگوں کو ڈوبنے سے بچائیں یہ ہم گورنمنٹ سے وزیر اعلیٰ سندھ سے ڈیپٹی کمیشنر سے ڈی سی سے مطالبہ کرتے ہیں مربانی کر کے یہ مسئلہ حل کرے ہمارا جیہاں آپ دیکھ لئے آپ نے کہ کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر سے مطالبہ کر رہے ہیں لوگ کیونکہ سندھ حکومت تو ناہل ہو چکی ہے علاقہ مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ فاکر شاگر صاحب فواد گفار سومرو صاحب اور آج زلہ انتظامی اچیس کا نوٹس لے اور ہمارے علاقوں سے پانی لکالنے کا آج جو سیٹ اپ ہے اس کو جاری کیے جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ نظام جی پی اچپی لائیو ٹی بی ہیدر آباد آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپ ڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف